موسیقی روس یکرین ید کے بیچ ولادمیر پوتین کا چوبیس سال بعد اچانک نورت کوریا کا دورہ وشو برادری میں چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے خاص طور سے امریکہ کی اس دورے نے نیند اڑا کر رہ دی ہے کم جونگ اون اور پوتین کے بیچ برطی نزدیکیوں نے امریکہ سمیت پسچیمی دیشوں میں کھل بلی مچا دی ہے روس اور نورت کوریا میں سین نے ڈیل کے بعد سے تناہ و چرم پر پہنچنے کی آشنگ کا جتائی جانے لگی ہے امریکہ اور ساؤتھ کوریا پوتین اور کم جونگ اون کے بیچ کی ڈیل سے آگ ببولا ہے اس کے تحت اگر نورت کوریا یا روس پر کسی بھی دیش نے حملہ کیا تو دونوں مل کر اسے ایک قرارہ جواب دیں گے ایسے میں ساؤتھ کوریا سے لے کر جاپان جیسے پڑوسی دیشوں کی چھٹ پٹا ہٹ سب کے سامنے ہے پوتین کے اعتحاسک دورے کے بعد نورت کوریا کے ٹاپ آرمی افسر نے امریکہ کو لطار لگائی ہے نیو ججنسی کیسی اینے کی ماں نے تو یکرین کو سینے سہیتہ بڑھانے پر امریکہ کو خوب کھری کوٹی سنائی ہے ساتھ ہی یکرین یدھ میں روس کے سمرتھن کی بھی پشٹی کی ہے پیک جونگ چون نے کہا کہ روس کو کسی بھی پرکار کی جوابی کاروائی کا وکلپ چننے کا ادھیکار ہے اگر امریکہ یکرین کو روس کے خلاف پروکسی وار کی اور دھکیلتا رہا تو یہ موسکو کی اور سے ایک مجبوط پرتکریا اور ایک نئے ورلڈ وار کو بھڑکا سکتا ہے نورت کوریا اور روس کے حالیہ ڈیل نے امریکہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کی چنتہ بڑھا دی ہے ایسے میں امریکہ نے دکشن کوریا میں وار ایکسرسائز کا بگل بجا کر تناو کو اور بڑھا دیا ہے امریکہ کا نیوکلئر پاورڈ ائرکرافٹ کیریئر جاپان کے ساتھ تریپکشی ابھیاس کے لیے دکشن کوریا بھی پہنچ گیا ہے دکشن کوریا جاپان اور امریکہ مل کر نورت کوریا سے لگاتار مل رہی دھمکیوں کے بیچ یہ سین نے ابھیاس کر رہے ہیں اس پر نورت کوریا کے ڈپٹی ڈیفنس مینسٹر کم کانگ ایل نے کہا کہ امریکہ کی کاروائی بہت خطرناک طاقت کو دکھا رہی ہے اس سے نورت کوریا گھبرانے والا نہیں ہے بلکہ زبردست پرتیرود کی ایک نئی جھلک دکھانے کے لیے تیار ہے دراصل پوتن اور کن جونگ ان کی ملاقات کے بعد سے تل ملائیہ امریکہ روس اور نورت کوریا پر انتراشتیہ کانونوں کو توڑنے کا آروپ لگا رہا ہے حالانکہ روس اور نورت کوریا نے کسی بھی طرح کے ہتھیاروں کے ٹرانسفر کیے جانے سے ساف انکار کیا ہے حالانکہ یہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ روس اور نورت کوریا کی ڈیفنس ڈیل امریکہ اور نیٹو کے خلاف ہتھیاروں کے لیندین کی کڑی بنے گا گور طلب ہے کہ یکرینی سینائے اب یدھ میں امریکی ہتھیاروں کو روسی سیما کے بھی تر ٹھکانوں پر حملہ کرنے لگی ہے مانا جا رہا ہے کہ روس بھی یکرین پر نورت کوریا کے رہسیمی ہتھیاروں کو برسانے کا پلان بنا رہا ہے ایسا دعویٰ ہے کہ روس کو بیتے سال اگست سے جنوری تک نورت کوریا سے قریب 1.6 ملین توب کھانے گولے ملے ہیں واشنگٹن پوسٹ نے بتایا کہ ان میں سے قریب 74,000 ٹن ویس فوٹک یکرین کے پاس کی سیماوں پر لے جائے گئے ایسے میں وشو ایک اور یدھ کی اور خود دھکیلتا دکھ رہا ہے موسیقی